حدیث نمبر ونیس اور اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں حدیث احادیث قدسیاں ہیں تو کہتے ہیں یہ حدیث جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ تکبر کرنا حرام تکبر کرنا حرام ہے تکبر جیسے کہتے ہیں یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دونوں صحابیوں سے مروی ہے عن ابی سعید القدری وابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے بڑائی میری چادر ہے یہ آپ کہتے ہیں جسے کہتے ہیں پرائیڈ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری چادر ہے اور عزت جیسے ہم کہتے ہیں قوت طاقت اور غلبہ میرا پہنوا ہے جو شخص ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں ڈالوں گا تو معلوم یہ ہوا کہ بڑائی یہ اللہ تعالیٰ کی علوہیت اور عبوبیت کی ایک صفت ہے ہم میں سے کسی کو میں بڑا یہ احساس نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کبریائی اور عزت غلبہ طاقت قوت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی لیے اسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الباری المصبر المصبر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے تو جہنم میں سب سے زیادہ عذاب جن کو دیا جائے گا پہلے پہلے وہ تصویر بنانے والا بھی ہوگا جو تصویر بناتا ہے بعض نے کہا کہ وہ تصویر سے مراد اسٹیچو بناتا ہے یا صورت بناتا ہے اسے عذاب دیا جائے گا جہنم میں سب سے زیادہ عذاب بعض کہا گیا کہ جیسے حدیث میں کہا گیا کہا کہ قیامت کے دن یہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں دنیا میں میرے ساتھ میرے سامنے بے بس رہنا اس طرح کا یہ کرتے ہیں تو کہا کہ ایسے لوگ بالکل ذروں کی طرح قیامت کے دن وہ جہنم وہ لوگوں کے پیروں کے نیچے لائے جائیں گے لوگ ان کو پیروں سے رون دیں گے دنیا میں جو غرور کرتے تھے تکبر کرتے تھے تو اس کی یہ سزا ہے جہنم میں غرور کرنے کا تکبر کرنے کا بڑائی جتانے کا تو اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتے ہیں جیسے حدیث میں بتایا گیا کہ کوئی نام رکھتا ہے شہین شاہ یعنی ایسے شہین شاہ شاہ جہاں ایسے نام رکھتا ہے تو اللہ تعالی اسے کل قیامت کی دن عذاب دیں گے اس لیے کہ ساری کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے وہی سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس لیے اس حدیث میں بتایا گیا یہ اللہ تعالی کی ربوبیت اور علوہیت کے ہیں اسے آپ چھیننے کی کوشش نہ کریں دنیا میں میں اور آپ توادوں سے رہیں عاجزی سے رہیں یہ بندے کے لیے بڑائی قوت غلبہ طاقت یہ صرف اور صرف اللہ احکم الحاکمین کیلئے اسے ہم اللہ سے چھیننے کی کوشش کریں گے جیسے مثال دے کر سمجھایا کہ ازار اور اوپر کا لباس جو ہوتا ہے وہ صرف ایک آدمی کے لیے خاص ہوتا ہے کوئی دوسرا اسے چھین نہیں سکتا بیسے ہی اللہ کے لیے خاص ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ازار ہے یا اوپر کا لباس چادر ہے ایسی اس کا کوئی مطلب نہیں بس اتنا بتایا گیا کہ یہ دونوں چیزیں بڑائی طاقت قوت غلبہ پرائیڈ گلوری یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں جو خاص ہیں کچھ اور باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گے اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ